ویلکم ٹو جی لچ پیرے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں جانگو کی کھجلی یا پھر داد کھاج کھجلی کی کیسے تنا بھی پرانے دوستو داد ہو یا پھر کھاج کھجلی ہو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جائے گا دوستو آپ کے ہی اس کچن میں یعنی کہ آپ کے ہی رسوئی میں کچھ ایسی سامگری ہوتے ہیں جس کا آپ کو یوز بھی نہیں پتا ہوتا اور ان سے بڑی آسانی سے آپ اپنے کتنا بھی پرانے سے پرانے داد یا پھر کھجلی کی سمسیہ کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو آج ہم نے اسی پر بات کی ہے دوستو پلیز اگر آپ نے ہمیں چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو سے نیچے والا ریٹ کل کا سبسکرائب بٹن ضرور دوبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ آپ کی طرح جو لوگ پرشان ہیں اس سمسیہ کو لے کر ان تک بھی یہ ویڈیو آسانی سے پہنچ سکے تو چلیے دوستو سب سے پہلے سٹیپ ہم جانتے ہیں ہمیں اس سامگری میں ہمیں کیا کیا استعمال کرنا ہے کس کے سامگری کا ہمیں اس میں استعمال کرنا ہے سب سے میں دوستو آپ کو صرف اس میں ایک ہی چیز کا استعمال کرنا ہے وہ ہے دوستو اجوائن اجوائن بڑی آسانی سے آپ کو رسوئی گھر میں مل جاتی ہے کیونکہ ہم ادھک تر پکوانوں میں اس کا استعمال کیا کرتے ہیں اور یہ پیٹ کے لیے بھی بہت لاپکاری صد ہوتی ہے ایسے میں دوستو ہمیں اس کا یوں کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے دوستو اس کا میں آپ کو صرف پریکٹیکل بتاؤں گا اور یہ آپ کو بہت مہین مہین پیسنا ہوگی اس کا یعنی کہ آپ کو پیس کا پاڈر بنانا ہوگا تو چلیے دوستو اس میں ابھی پریکٹیکل کے لیے دکھا دیتے ہیں لیکن یہ آپ کو مکسر میں یا پھر سلوٹے سے اسے مہین پیسنا ہے تو فیلال ہم اسے کوٹ لیتے ہیں دوستو صرف آپ کو پریکٹیکل دکھانے کے لیے ہم ابھی ایسا کر رہے ہیں تو فیلال اس طرح سے آپ کو یہ مہین پاورڈر اس کا بنا لینا ہوگا اس سے اتنا مہین پاورڈر نہیں بن پائے گا لیکن دوستو آپ اسے مکسر میں یا پھر کسی بھی سلوٹے دوارہ پیسیں گے تو مہین پاورڈر اس کا بن جائے گا تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہمارا پاورڈر تیار ہو چکا ہے اب اس کا یوگ آپ کو کس طرح سے کرنا ہے اس کا پورا پروسس ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یہ آپ کو کھجلی کے لیے الگ پروسس سے استعمال کرنا ہے داد کے لیے الگ پروسس سے استعمال کرنا ہے دوستو اگر آپ کے داد ہے تو آپ کو یہ پیس لینا ہے مہین مہین پاورڈر بنانا ہے جبکہ یہ مہین نہیں ہے لیکن آپ کو اسے خوب مہین پیسنا ہے اس میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے دوستو پانی پانی سے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اس طرح سے آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں ضرورت کے حساب سے دوستو تاکہ اس کا پیسٹ آسانی سے بن جائے زیادہ بھی نہ ہو زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور زیادہ پیسٹ جو ہے ٹائٹ بھی نہ ہو دوستو ابھی یہ تھوڑا موٹا ہے اس وجہ سے پیسٹ پورا اچھے سے نہیں بن پائے گا لیکن یہ پتلا ہوگا تو بڑی آسانی سے پیسٹ بن جائے گا اور جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ کھجلی ہے اسے اس طرح سے آپ کو یہ لینا ہوگا اور اس کو دوستو ملانے کے بعد آپ کو جہاں پر بھی آپ کے داد کھاچ کھجلی ہو اس اسطحان پر اس طرح سے آپ کو یہ لگا لینا ہوگا تو اس طرح سے آپ لگائیں گے دوستو بڑی آسانی سے لگ جائے گا یہ پیسٹ دوستو اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ کا کتنا بھی پرانے داد ہوگا اگر آپ کو بار بار داد کی سمجھ سے ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی ہمیشہ کے لیے دوستو زندگی پر کے لیے سالب ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے کھجلی ہے جانگو میں یا شریر میں کسی بھی جگہ تو آپ اسی اجوائن کو لینے کے بعد دوستو اس طرح سے ہاتھ پر اتنی مہترہ ملیں اور اتنا پانی لیں جتنا آپ کا ایریا میں کھجلی ہے اسی حساب سے یعنی آپ کو اس سے اس کے پانی سے ہی آپ کو شریر کو دھونا ہے اب یہ کس طرح سے اس میں آپ کو اجوائن ڈالنی ہے اتنی مہترہ میں اجوائن ڈالنے کے بعد دوستو آپ کو یہ گیس پر لگ دینا ہے اسے جب تک پکانا ہے جب تک پانی آدھا نہ رہ جائے جب آپ کو لگے کہ پانی آدھا رہ گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے تب ہی اسی پانی سے آپ کو شریر کو دھونا ہے جس سے کتنی بھی پرانی کھجلی بھی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے تو پیرے سو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند ہے یا لائک کرنے تھانکس ووچنگ دس ویڈیو